اسلام علیکم فرنڈ کوئیت کی جانب سے تارکین وطن کی تداد کو کم کرنے کے حوالے سے ایک نیا فیصلہ آ گیا ہے جس میں تارکین وطن کو کچھ ملازمتوں میں سے نکالا جائے گا یعنی کہ ان کو ان کے ہوم کنٹری میں بیجا جائے گا یعنی کہ عبادیاتی نظام میں کمی کے لیے ان تارکین وطن کی تداد میں کمی کی جائے گی اس کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی کہ مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ ساٹھ سالہ افراد کے خاندان کے بارے میں ہے جو کہ اس نیک قانون کے تحت کافی مشکلات میں ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں تو اس حوالے سے بھی ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ ایک نئی ائر لائن نے لیس پرائز پر ٹکٹ فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے لوگوں کے لیے جو کہ یکم اکتوبر سے اس پر عمل کیا جائے گا وہ کون سی ائر لائن ہے اس کے لیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو فرنٹ پہلے ترکین وطن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو فرنٹ کوئیت میں جو ترکین وطن اس وقت کام کر رہے ہیں کافی شعبہ جات میں تو ان کی تعداد کو کم کرنے کی ایک مکمل تیاری ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں ہے یومن ریسورس کی کمیٹی نے ایک اعلان جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عبادیاتی صورتحال کے بارے میں ریپورٹ مکمل طور پر تیار ہے اور اس حوالے سے سارے میمران میں ایک اتفاق دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں کچھ ترکین وطن کی کمی کے باعث ان کی جگہ پر کوئیت کے شہریوں کو رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ جو نیشنلٹیز ہیں ان کو کوٹا بیس سسٹم کے تحت اب رکھا جائے گا تو یہ ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جس پر ورکنگ بہت جلد شروع کر دی جائے گی کیونکہ اس کی تیاری ہو گئی ہے اور ساٹھ سالہ افراد کے اقاموں کی تجید نہ ہونے پر ان کے گھر والے یعنی کے خاندان پرشانی میں ہیں اور پی اے ایم کی فیصلے کے مطابق ساٹھ سالہ افراد کے لیے اگلے سال آخری اور جو خاندان ہیں اس کے لیے ریزیڈنسی کو ورک ویزا میں نا تبدیل کے فیصلے نے تمام خاندانوں کو اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے جو کہ یونیورسٹیز اور سکول میں ہیں کیا وہ اب ان کے ساتھ رہ سکیں گے کہ نہیں اور جو خاندان مکمل طور پر یعنی کہ بچوں اور تمام فیملی میمبرز جو کہ باپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بھی خود کو اس فیصلے سے بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں اور کچھ خاندانوں کی جانب سے شکایات اور اپیلیں بھی کی گئی ہیں جس میں باپ کو خاندان سے الگ نہ کرنے کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں اور اس کے بارک ساٹھ سال کے کئی افراد ایسے ہیں جو کہ اب بھی اپنے خاندان کا نظام چلا رہے ہیں اور ان میں سے بعض کے بچے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ نوکرییں کر رہے ہیں اور دیگر شعبہ جات اور مختلف سرگریوں میں کام کر رہے ہیں اور اگر ان کو ملک سے نکالا جائے گا تو ملک کی معاشیت کو کافی نقصان ہوگا اور قویت کی انسانی حقوق کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ اطلاعات ان ساٹھ سالہ افراد پر نہیں ہوگا جو کہ ملک میں سرمایہ کر رہے ہیں ان کو اس فیصلے میں شامل نہیں کیا جائے گا اور ان کے ورک پرمٹ کی تجدید کو بھی نہیں روکا جائے گا تو فرینڈ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افراد جو کہ ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یعنی کہ کاروباری افراد ہیں اور ان کی ایج ساٹھ سال ہے یا پھر اس سے زیادہ کی بھی ہے تو یہ قانون ان کو متاثر نہیں کرے گا اور فلائٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ وز ائر نے ایک اعلان جاری کیا ہے کہ وہ فسٹ اکتوبر سے سب کے لیے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ کے لیے لیس پر ٹکٹ فرام کرے گی فرینڈ یاد رہے کہ یہ ائر لین یو اے ای کی ہے اگر کوئی ابو دبی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ائر لین کم قیمت پر ٹکٹ دے گی تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے لوگوں کے لیے جو کہ یو اے ای میں جانے کے خواہش مند ہیں تو فرینڈ یہ تھی کچھ خاص اپ ڈیٹ تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ